اور جب کوئی بندہ اللہ تبارکュ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارکュ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور بندے کا استقبال کرتا ہے ویلکم کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے آجا میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا ارجعی الٰ رب کی راضیت مضویہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹاؤ کہاں جا رہو کدھر جا رہو اپنے رب کی رضا کی طرف آ جاؤ اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں یہ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اجازت دے تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں زمین کہتی ہے مولا اجازت دے یہ تیری زمین پہ رہ کے تیرے دیوی دھرتی پہ رہ کے یہ تیری زمین پہ گناہ کر رہے ہیں تو اجازت دے تو ہم پھٹ کے ان کو نگل لیں یہ پہاڑ بولتے ہیں مولا اجازت دے تو ہم انہیں بیچ میں بھیچ دیں ان کو دبا دیں مار دیں ختم کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے زمین و آسمان خاموش ہو جاؤ اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو بے شک جو چاہو کرو لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے تو اس کو چھوڑو کبھی تو آئے گا میرے در پہ توبہ کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کب تک انتظار کرتا ہے جب تک کہ اس بندے کی موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے یعنی جس وقت اسے فرشتے نظر آ جائیں بس اس وقت سے اس کے توبہ قابل قبول نہیں ہے جب تک اسے موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا ہے اس سے پہلے پہلے بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور کتنے بھی انسان گناہ کر لے کتنے بھی گناہ کر کے اللہ کے در واضح پہ آئے اللہ کے در پہ آئے بھیق مانگنے کے لیے کہ مولا ہم نے بہت گناہ کیا اب ہم توبہ کرنے کے لیے تیرے در پہ آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ آ رہے ہو اب اس سے پہلے کہاں تھے کچھ ہی نہیں کوئی گلا نہیں کرتا ہے کوئی شکوہ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فوراں معافی عطا فرما دیتا ہے ایک پل میں اس بندے کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے اس نے ساری زندگی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمی کریمی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ وہ بندے کو معاف فرمائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق بندوں کو معاف فرماتا ہے تو بہرحال جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے پہلے آسمان پہ آکے بندے کا استقبال کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے آجاؤ لوٹاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف لوٹاؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ اے لوگوں اے انسانوں تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراں معافی عطا فرماتا ہے چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہو لیکن اس کی ایک پل میں اس کے سارے گناہ ایک دم ختم اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کریں توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے توبہ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے حدیث پاک نے اس کا جواب دیا ہے آقا علیہ السلام نے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا آقا علیہ السلام نے ہم کو حل نہ بتایا ہو آقا علیہ السلام نے توبہ کے بارے میں فرمایا گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے یعنی آپ سے کوئی گناہ ہوا اب اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا اور آپ موپے تھپڑ مار لیں کہ اللہ میں معاف فرما دے وہ معاف ہو جائے ایسے معاف نہیں ہوگا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس گناہ کو آپ نے کیا ہے اس کو آپ ایکسپٹ کریں اس کو قبول کریں اور یہ کہیں کہ ہاں مولا ہم اپنے گناہ پر نادم ہیں ہم نے گناہ کیا ہم اس کو بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں اور ہم اپنے اس گناہ پر نادم ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں اور تجھ سے کہیں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے دل میں یہ ارادہ رکھ کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے سچے دل کے ساتھ جب معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ایک دم معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ کوئی دعا آپ لمبی سے لمبی پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں کچھ نہیں آپ گناہ پر شرمندہ ہو جائیں نادم ہو جائیں اور اللہ سے دل میں کہہ دیں یا زبان سے کہہ دیں تو افضل ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما میں نے بہت گناہ کیا اب ہم تس سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ دیکھو انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انسان گناہوں کا ایک پتلا ہے یوں سمجھ لیں تو گناہ ہونا یہ تو انسان کے لئے ہونا یہ ہے کہ انسان ہے تو گناہ ضرور ہوگا فرشتہ تو ہے نہیں لیکن اس پر پھر توبہ کرنا یہ بہت افضل چیز ہے آپ گناہ شیطان کرواتا رہے آپ اس پر اللہ سے معافی مانگتے رہے پھر اگر گناہ ہو جائے پھر آپ توبہ کریں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں اگر ایک دو مرتبہ نہیں ایک لاکھ مرتبہ بھی آپ سے گناہ ہو جائے پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تغفر الرحیم ہے آپ کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا